پاکستان ریال اسٹیٹ کیوں کریش ہونے جا رہا ہے اور ڈالر کیا واقعی 600 روپے کو ٹچ کرنے والا ہے اور فائلز کیا واقعی ردی میں آ جائیں گی پوری دنیا میں کیا واقعی تباہی جا رہی ہے اور خالص ہونا پیسہ بچانے کا واحد راستہ کیسے بن رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں ریال اسٹیٹ کریش کیوں ہو رہا ہے کچھ لوگ اکانومسٹ بنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ میں کمی نہیں ہے لیکن یہ لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ ڈیمانڈ میں کمی کیوں نہیں آ رہی پاکستان اور ورلڈ ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمرید ناظرین پاکستان میں ریال اسٹیٹ میں ڈیمانڈ میں کمی اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ حکومت کے پاس عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی بیسیک پلان نہیں ہے اور یہی ایک کام ہے جس میں ہم بلکل پوری دنیا سے آگے جا رہے ہیں ہر آئے دن ہاؤس شورٹیج کے ساتھ ریال اسٹیٹ میں گھر بنانے والوں سے زیادہ گھر خریدنے والوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی وجوہات ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ سیاسی تناؤں ہے پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سے حکمران اپنی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور ملک اس ٹائم پہ بہت سارے مسئلوں کا شکار ہے پاکستان کے اندر مہنگائی کی بلند ترین سطح ہونے سے سارے کاروبار تھپ پڑے ہیں اور یہ ایک طبقہ تھا ایک سیکٹر تھا ریال اسٹیٹ جس کے اندر پاکستان کو زیادہ سے زیادہ ریمیٹنس آ رہا تھا اس کو بھی ار ریگولرائز کر کے آج تباہ کیا جا رہا ہے لوگ ان کے پیچھے ہیں سیاستدانوں کے اصل مسئلوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا سب سے پہلے اس کے بعد ہم بات کریں ایکنومک انسٹیبیلٹی ملکی معاشی بہران اور جتنا بھی پاکستان جو پورا ملک ہے وہ معاشی بہران کا شکار ہے ریال بائر پاکستان کا مشکل میں ہے کیونکہ انفلیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے چیزیں مہنگی ہونے سے لوگوں کی قوتیں خرید کم ہو رہی ہے اور یہ مزید کم ہوتی جا رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے سپلائی کم ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کا جو بڑا سرمایہ کار ہے وہ مارکٹ سے غائب ہے اس کی وجہات کیا ہیں ایکنومک انسٹیبیلٹی کی وجہ سے پاکستان کے اندر پروپٹی کے اوپر بڑے ٹیکسیز کی وجہ سے کم منافع کی وجہ سے بڑا سرمایہ کار ہوگا تو بڑے منافع کا سوچے گا جب تھوڑا منافع ملے گا بڑے انویسمنٹ پہ تو انویسمنٹ نہیں آئے گی تو بڑا باہر بھی نہیں ہے پاکستان کی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں ریمیٹنس انویسمنٹ کم ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر لوگ ڈالر کو ہولڈ کر رہے ہیں لوگ ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے ہیں فراؤڈز اور سکیمز ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان ریال اسٹیٹ مارکٹ کے اندر ڈیویلپرز کے مسکمیٹمنٹس کہ آپ کی پروپٹی ایک سال کے بعد آپ کو اتنا زیادہ منافع دے گی لیکن پاکستان کے اندر اتنا زیادہ منافع نہیں دیا جا رہا اوورال پوری دنیا کی اکانومی ہم مانتے ہیں خراب ہے ڈالر انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو چکا ہے مانتے ہیں ڈیمانڈ ہے اس کی جتنے بھی بڑی بڑی اکانومیز ہیں لوگوں کی دنیا کی بڑی بڑی محشت ہیں وہ نقصان میں جاری ہیں بھی مانتے ہیں پینڈیمک سیچویشن چل رہی ہے پوری دنیا میں یہ بھی مانتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ لوگ ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ نہیں کر رہے ایسی کون سی سرمایہ کاری ہے جو بہت زیادہ بوسٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تو وہ ہے انویسمنٹ ان گولڈ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر پاکستان ریزروز جتنے کم ہوں گے اتنا زیادہ گولڈ انویسمنٹ کو فائدہ ہوگا دنے کی بہت زیادہ زیادہ رہے گی گولڈ ہمیشہ سے پیسے کو سیف کرنے کے لیے مہنگائی میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے because it's a god money اس کو کہا جاتا ہے اور ان پاکستان گولڈ is now a investment یہ کبھی بھی پاکستان میں بطور سرمایہ کاری استعمال نہیں ہوا لیکن آج یہ سرمایہ کاری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ چھے مہینوں سے لاکھوں منافع دے رہے ہیں اور مزید منافع دے گا IMF agreement ہوتے ہی demand کم ہوگی جب تک reserves قریباً 10 billion ڈالر نہیں ہوتے تب تک دل کھول کر لوگ گولڈ میں investment کرتے رہیں گے اور نقصان نہیں ہوگا اور یہی بات پاکستان کے real estate market کے real buyer کو سمجھ آ چکی ہے ناظرین اس طرح کی informative ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے پاکستان ان ورل ٹی وی کے ساتھ ملتے ہیں next ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں